ناظرین پوری دنیا میں شادی کی تقریب ہر مذہب اور سکاوت میں منفرد انداز میں منائی جاتی ہے لیکن دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس پاک رسم کو شرارتی انصر کے رنگ میں ڈال کر اس رسم کو ایک ناپاک رسم بنا دیتی ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس دنیا کی سب سے مکار قوم یہودیوں کی شادی کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ یہ لوگ اپنی شادیوں میں کون کون سے شرمناک کام کرتی ہیں آپ یقین نہیں کرو گے کہ یہودی اسرائیل میں سب کے سامنے اپنے خونی رشتوں کے ساتھ کس طرح شادیاں کرتی ہیں دنیا میں یہودی وہ قوم ہے جس نے اپنے ہی مذہب میں اپنی مرضی کی ایسی تبدیلیاں کی ہیں کہ جن سے خود بہت سارے یہودی بھی نواقف ہیں اور تورات میں بھی ایسی تبدیلیاں کی گئی ہیں جن کا مقصد یہودیوں کو مقدس سرزمین فلسطین میں عباد کرنا تھا یہودی شاید وہ واحد قوم ہے جو اپنے قوم کے باسیوں کے علاوہ کسی اور قوم یا مذہب میں شادیاں نہیں کرتے اور یہ اس لیے تاکہ ان کی نسل بڑھ سکے اور یہ اپنے خود کے بنائے مذہب کو اور وسیع کر سکیں لیکن ان کی شادیاں ان کی اس مذہب کے بالکل برقس ہوتی ہیں جن کے بارے میں تورات میں احکامِ الہی موجود ہیں ان کے خود کے بنائے مذہب میں ایک یہودی آدمی اپنی بتیجی یا بتیجے سے شادی کر سکتا ہے لیکن ان کے مذہب میں یہ بالکل منع ہے کہ ایک یہودی عورت اپنے بھائی کے بیٹے یا اپنی بہن کے بیٹے سے شادی کرے ان کی شادی کی تقریب میں دلہن اپنے پورے جسم کو چھپاتی ہے یہاں تک کہ اپنے چہرے کو بھی تاکہ تقریب میں موجود مہمان ان کی دلہنوں کو نہ دیکھ سکیں اور نہ جان سکیں کہ یہ کون ہے ان کا ربی ان کو دعائیں دیتا ہے اور یہ سب یہودیوں کے ان خاندانوں میں زیادہ ہے جو اپنے مذہب کی تعلیمات پر سختی سے عمل کرتے ہیں یہودیوں کا معنی ہے کہ ایک تیرہ سالہ لڑکا اور ایک تیرہ سالہ لڑکی بھی شادی کر سکتی ہیں لیکن آج کے دور میں اس معاملے میں ترامیم کی گئی ہیں اور اب ان کا معنی ہے کہ بارہ سال کا لڑکا اور لڑکی بھی شادی کر سکتی ہیں ان کا سب سے شرمناک عقیدہ یہ ہے کہ ایک مرد دوسرے مرد سے اور ایک عورت دوسری عورت سے شادی کر سکتی ہیں جسے ہم جنس پرستوں کی شادی کہا جاتا ہے اور جس عقیدے کو یہ لوگ آج دنیا کے کونے کونے میں پھیلا رہے ہیں لیکن ان میں ایسے بھی یہودی ہیں جو اس ہم جنس پرست شادیوں کے خلاف ہیں اور انہیں اپنے مذہب کے خلاف بات سمجھتے ہیں زیادہ تر یہودی دوسرے مذہب کے لوگوں میں شادی کرنے کے خلاف ہیں اور ان کا ایک اور عجیب و غریب عقیدہ جو ان یہودیوں نے خود اپنے آپر مسلط کیا ہے وہ ایسی عورت کے بارے میں ہے جس کا شوہر مر چکا ہو لیکن ان کی کوئی اولاد نہیں ہو تو تب ان کے مطابق اس عورت کی شادی رضا مندی سے یا زبردستی اس فوت شدہ شوہر کے بائی سے کرائی جاتی ہے اور کسی اور یہودی کو اس بیوہ کے ساتھ شادی کی اجازت نہیں ہوتی اور اگر اس شادی سے پہلے ان کی اولاد ہوتی ہے تو تب اس کی اولاد کو اس فوت شدہ شخص کی ولدیہ دی جاتی ہے نہ کہ اس کے مجودہ شوہر کے قدیم ترات میں خونی رشتوں میں شادی کی مخالفت کی گئی ہے لیکن اس مجودہ یہودی مذہب میں اس بات کی بھی اجازت ہے کہ کوئی اپنے خونی رشتوں جیسے اپنی ماں اپنی بیٹی یا اپنی بہن یہاں تک کہ اپنی دادی یا نانی سے بھی شادی کر سکتا ہے اس طرح ایک عورت کو بھی یہ اجازت ہے کہ اپنے باپ اپنے بھائی اپنے دادا یا اپنے چچا کے ساتھ شادی کر سکتی ہے یہودیوں میں یہ روایت بھی ہے کہ ایسی لڑکی جو کمواری ہو تو اس کی شادی ہمیشہ بدھ کے دن ہی کی جاتی ہے جو ان کی روایت کے مطابق ایسا کرنے سے اس لڑکی پر خدا کی رحمتیں برستی ہیں ایک اور عجیب و غریب رسم جو یہودیوں میں پائی جاتی ہے وہ یہ کہ اکثر یہودی اپنی شادی کے دن روزہ رکھتے ہیں کیونکہ یہ اس دن کو اپنے مبارک دنوں کی طرح ہی مانتی ہیں اور ان کا یہ روزہ صبح صویرے سے شروع ہو کر شادی کی تقریب کے اختتام تک ہوتا ہے جس کے بعد دلہا اور دلہن اکٹھے کھانا کھاتے ہیں کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق ان کی شادی تب تک نہیں ہوتی جب تک یہ روزہ رکھ کر اکٹھے کھانا نہ کھالیں اور ایسا کرنے سے ان کے تمام گناہ ختم ہو جاتے ہیں جس کے بعد دلہن اپنے دلہے کے گرد تین یا سات بار گول گول گھومتی ہے اور ان کے عقیدے کے مطابق ایسا کرنے سے وہ تمام شیطانی اثرات اور چالوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں اور یہ بھی مانا جاتا ہے کہ جب تک یہ نیا شادی شدہ جوڑا شادی کی تقریب کے بعد ایک گلاس نہیں توڑ دیتا تو تب تک ان کی شادی مکمل نہیں ہوتی اور اس کے پیچھے یہودیوں کا معنی ہے کہ اس طرح کرنے سے وہ اپنے درمیان تمام حدوں کو ختم کر دیتے ہیں یہ ان کے لیے ایک ثبوت کے طور پر لیا جاتا ہے کہ یہ دونوں مرتے دم تک زندگی کے تمام معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے یہودیوں میں ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت ہے لیکن ان شادیوں کی تداد کی کوئی قید نہیں یعنی ایک یہودی جتنی مرضی شادی کر سکتا ہے یہاں تک کہ ان کا کوئی ربی ان کو مزید شادیوں سے منع نہ کر دیں اگر ایسا ہوتا ہے تو تب وہ شخص باقی تمام عمر کوئی اور شادی نہیں کر سکتا یہودیوں میں طلاق کا بھی ایک دلچسپ عمل ہوتا ہے اور وہ یہ کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے تو وہ بغیر کسی وجہ کے اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے اور طلاق کی صورت میں وہ اپنی بیوی کو اسی وقت اپنے گھر سے نکال دیتا ہے اور کوئی ان سے یہ نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی طلاق کے بعد یہ لوگ خنزیر اونٹ اور خرگوشتہ گوشت نہیں کھا سکتے یہاں تک کہ یہ خود کو کسی بھی قسم کی مچھلی کھانے سے بھی روک لیتی ہیں ان کے لیے صرف وہی خوراک حلال ہوتی ہے جسے چھیلا گیا ہو اور ہر بڑے سٹور میں لیبل لگا کر ایسی ایشیا کو رکھا جاتا ہے تاکہ جو طلاق یافتہ افراد ہوتے ہیں صرف وہی ان چیزوں کو خرید سکیں یہودی اپنے مذہب کے سیوا کسی دوسرے مذہب کے شخص کے ساتھ کھانا کھانے کو بھی برا سمجھتے ہیں یہودی اپنی عبادت کرنے سے پہلے صرف اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں اور پھر ایک بڑی چادر اپنے کندوں پر اوڑ لیتے ہیں اور یہ خیال رکھا جاتا ہے کہ اس چادر کو کسی عورت نے اس سے پہلے نہ پہنا ہو ورنہ تو وہ چادر کوئی بھی یہودی عبادت کے لیے استعمال نہیں کرتا اور ایک یہودی اس خاص چادر کو صرف اپنی عبادت کے دوران ہی پہن سکتا ہے یہاں تک کہ جب وہ مر جاتا ہے تو اسے اسی چادر میں لپیٹ کر دفنا دیا جاتا ہے یہودیوں میں ایک لڑکا تیرہ سال سے اور ایک لڑکی بارہ سال سے اپنی عبادت شروع کر سکتی ہیں اور جیسا ہی ایک لڑکا یا لڑکی اس عمر تک پہنچ جاتے ہیں تو انہیں ان کے عبادت خانوں میں لایا جاتا ہے جہاں وہ اس کی ایک بقاعدہ تقریب منقد کرتی ہیں اور خوشیاں مناتی ہیں کہ خدا نے ان کے بیٹے یا بیٹی کو اپنی عبادت کے لیے چن لیا یہودیوں کے نزدیک اس چادر کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ یہ وہی چادر ہے جو تبوت سکینہ میں مجود تھا اور جسے ان یہودیوں سے چرایا گیا تھا جس تبوت کا ذکر قرآن مجید کی سورت بکرہ کی آیت نمبر 248 میں ان الفاظ کے ساتھ موجود ہیں اور پیغمبر نے ان سے کہا کہ ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسلی بخشنے والی چیزیں ہوں گی اور کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی جو موسیٰ اور حرون چھوڑ کر گئے تھے اگر تم امار رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے یہودی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس بڑی چادر کو ایک دن دوبارہ حاصل کر لیں گے جو ان سے چھین لی گئی تھی اور یہ تب ہی ہوگا جب ان کا مسیحہ یعنی دجال اس دنیا میں آئے گا اور تب یہودی پوری دنیا پر اپنی حکومت کریں گے ان یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ان کی وہ چادر جسے ایک تبوت یعنی تبوت سکینہ میں چھپایا گیا تھا وہ اسی جگہ چھپائی گئی ہے جہاں آج مسجد اقصہ ہے اور اسی لیے ان یہودیوں نے مسجد اقصہ کو اپنے تیسرے حیکل کے طور پر تسلیم کر لیا ہے اور یہ یہاں سے مسجد اقصہ کو گرا کر اپنا تیسرا حیکل بنانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں تاکہ اس دوران وہ اس تبوت کو تلاش کر سکیں اور اس میں مجود اس چادر کو نکال سکیں امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں